اسلام علیکم پریندیس محمد عمیر خان ویلکم چھوڑ اوشن اپنالی یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اپنی وارڈ فرس ویب سائیڈ میں کس طرح وارڈ سیپ کا بٹن ایڈ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ بھی آپ لوگ چاہے یا آپ پہ شو کر سکتے ہیں یا رائٹ سائیڈ لیپٹ سائیڈ جو بھی چاہے وہاں پہ آپ لوگ کس طرح وارڈ سیپ کا بٹن شو کر سکتے ہیں اور جو بھی اس پہ کلک کرے گا تو وہ آپ کے وارڈ سیپ پہ ریڈائرک ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیں ویلکم بیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس پر میں نے کمپلیٹ ورڈ فریس کا کمپلیٹ کورس بنایا ہے تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہے کمپلیٹ کورس میں تو وہ آپ لوگوں میرے چینل پہ آ کر یہاں پلیلیس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور ورڈ فریس کا کمپلیٹ کورس آپ کو مل جائے گا ورڈ فریس کے اوپر میں نے یہاں پہ ایڈوانس کورس بھی بنایا ہے اور بیسک بھی اور اگر آپ لوگ مختلف پلگن کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کورس کو پالو کر سکتے ہو ابھی تک میں نے اس کے اوپر جس چھ ویڈیو اس میں اپلوڈ کی ہے جو پلگن کے ریلیٹر ہے کہ آپ لوگ مختلف پلگن کو کس طرح ورڈ فریس ویبسائیڈ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ورڈ فریس کا جو بیسک کورس ہے یہاں سے آپ لوگ پالو کر سکتے ہیں اور اس کو واج کر سکتے ہیں تو چھلیے اپنی ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ میرا ایک ویبسائیڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نیچے ایک ورڈ فریس کا بٹن شو ہو اس پہ جو بھی کلک کرے گا تو وہ میرے ورڈ فریس کے اوپر ریڈارک ہو جائے گا تو اگر آپ لوگ اپنی موبائل کی اوپر شو کرنا چاہتے ہیں اس ویبسائیڈ کی ترو شو ہوگی یا آپ اپنی کمپیوٹر کے اوپر دونوں کو یوز کر سکتے ہیں تو جس آپ لوگوں نے اپنے ورڈ فریس ریڈ بورڈ میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک فلیگن کو ایٹ کریں گے تو آپ نے فلیگن کے اوپر ایڈ نیو اس پہ کلک کر دینا ہے جب آپ لوگ اس پہ کلک کرو گے تو آپ لوگ کے سامنے ورڈ فریس کے جتنی بھی فلیگن ہے وہ اوپن ہو جائے گے اور یہ فری فلیگن ہے اور پیڈ کی اس میں اندر پیڈ پیچر بھی ہے تو اگر آپ لوگ اسے خریدنا بھی چاہتے ہو تو خرید سکتے ہو ورنہ فری سے بھی اپنا کام چلا سکتے تو آپ نے یہاں پہ جس سرچ کر دینا ہے ورڈ سیف جب آپ لوگ ورڈ سیف سرچ کرو گے تو آپ لوگ کے پاس یہاں پہ مختلف فلیگن شو ہوں گے آپ نے یہاں سے کوئی بھی فلیگن آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ یہاں سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک ٹو چیٹ اس کو ایکٹیویٹ کروں گا اگر آپ لوگ کو ورڈ سیف کے ذریعے یہ یہاں پہ شونی ہو رہا تو آپ لوگ یہ نیم بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جس اس کو انسٹال کر دینا ہے اور انسٹال کرنے بعد آپ نے یہاں پہ ایکٹیویٹ پہ کلک کر دینا ہے کیونکہ میں نے اڈڑی انسٹال کی ہے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے انسٹال کر دینا ہے جب انسٹال کرو گے اور ایکٹیویٹ کرو گے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کلک ٹو چیٹ آپ نے یہاں سٹنگ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یا نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ ورڈ سیپ کا یہاں پہ چیٹو ایڈ ہو چکا ہے تو میں جس یہاں سٹنگ کروں گا تو میں سٹنگ پہ کلک کروں گا آپ نے بھی ایسا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو بھی ورڈ سیپ نمبر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے تو اپنے سب سے پہلے کنٹری کا کوڈ لکھنا ہے پاریزمپل میں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان نائن ٹو ہماری کنٹری کا کوڈ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو میرے خیال میں نائن ون ہے اس طرح جو بھی کنٹری ہے اس کا کوڈ آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ورڈ سیپ نمبر لکھنا ہے تو میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ورڈ سیپ نمبر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آنا ہے اگر ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور چیزیں اس کے اندر جس آپ لوگوں نے نیچے آ کر یہاں پہ سیو چینجز پہ کلک کر دینا ہے سب سے پہلے اس کو سیو کر دینا ہے تاکہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گوں کہ ہمارا ورڈ سیپ کا یہاں پہ آئیکن ایڈ ہو چکا ہے تو آپ نے آنا ہے اپنے فرنٹ انڈ میں اور اس کو ریفریش کر دینا ہے ویف سائٹ کو تو جب آپ لوگ ریفریش کرو گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارے ورڈ سیپ کا یہاں پہ آئیکن ایڈ ہو چکا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ ورڈ سیپ جو ویب ہے کیونکہ میں کمپیوٹر کی اوپر یوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اپنا ویٹس اپو ایکاؤن لاغن کرنا ہوگا اس کے بعد ہی میں یہاں پہ اسے یوز کر سکوں گا اوکے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو اس پہ کلک کرو گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا ویٹس اپو یہاں سے سکن کر دینا ہوگا اور اس کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہو وہ مشکل نہیں آپ کر سکتے ہو تو جس میں اس کو ابھی کلوز کرتا ہوں اگر آپ لوگو اس کو موبائل کے ترو کرو کہ آپ نے جس موبائل کے اوپر کوئی بھی اس پہ کلک کرے گا تو وہ آپ کے وٹس ایپ پہ ریڈارک ہو جائے گا اور ڈارک لی وہ آپ کے وٹس ایپ کو مطلب یوز کر سکے گا آپ کے وٹس ایپ کو میسج کر سکتا ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کچھ سٹنگ موجود ہے میں نے یہاں پہ نمبر ایٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ پری فیلڈ میسج جب کوئی بھی آپ کو اس وٹس ایپ کے بٹن پہ کلک کرے گا وہ آپ کو جو میسج سینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہو اس کو مطلب وہ بائی ڈیفائل میسج جو شو ہوگا تو وہ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کلینڈ کے احسانی کے لیے اس کے علاوہ کال ٹو ایکشن یا پہ جو بٹن پہ میں ماؤس لاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وٹس ایپ اس تو اس طرح یہ میسج اگر آپ لوگ چینڈ کرنا چاہتے تو اس کو یہاں سے چینڈ کر سکتے ہو یا پہ کوئی بھی چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں پریضا میں جسٹو وٹس ایپ لکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد نیچے آ کر یہاں پہ آپ نے اپ ڈیٹ پہ ضرور کلک کر دینا ہے سیو کر دینا ہے سوری سیو ہے اس کے بعد یہاں پہ پرنٹ ان کو آپ نے ریفریش کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ماؤس لاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس وٹس ایپ لکھا ہے تو یہ میسج آپ لوگ یہاں سے چینڈ کر سکتے ہیں میں نے اڈڑی بتایا اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اپشن ہے اس کو اپنے چھوٹ چاند نہیں کرنی اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ سٹائل ہے اگر اس بٹن کو کوئی سٹائل دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ موجود ہیں مختلف سٹائل فاریزمپل یہاں پہ میں سٹائل فور کو سیلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ کر سیو چینجز پہ کلک کروں گا تو آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس میں کچھ چینجز آئی یا نہیں تو آپ نے اس کو ریفریش کر دینا ہے فرنٹ انڈ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے وٹس ایپ کا بٹن بلکل چینج ہو چکا ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے سٹائل چینج کیا ہے تو میں دوبارہ یہاں پہ آ کر اس کا سٹائل ٹھو پہ کرتا ہوں تو ابھی یہ اچھی طرح دکھائی دے گا اس کے علاوہ فیکسٹ پوزیشن تو یہ ابھی ایک فیکسٹ پوزیشن پہ ہے تو اگر آپ لوگ اسے چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پرو ورجن خریدنا ہوگا اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹنگ ہے باٹم پپٹین فیکزل رائٹ پپٹین فیکزل تو یہ باٹم میں ہے اور نیچے سے پندر فیکزل اس نے سپیس لی ہے اور اس طرح یہاں سے اس طرف ہو تو یہ باٹم رائٹ پہ ہے تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو پاریزم پل میں چاہتا ہوں کہ یہ لیفٹ پہ شو ہو تو آپ نے لیفٹ پہ کلک کر دینا ہے تو باٹم سے شو ہوگا لیکن یہ یہاں کے بجائے اس طرف شو ہوگا تو اگر آپ لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیچے آ کر اس کو سب سے پہلے چینج اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ریفریش کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا وٹس ایف کا بٹن اس طرف آ چکی ہے تو اس طرح یہاں سے آپ کر سکتے ہو اگر اس کو باٹم کے بجائے تاپ پہ لانا چاہتے تو آپ نے تاپ پہ کلک کر دینا ہے تو اور اس کے بعد سیو چینجز پہ کلک کر کے اوپر یہاں پہ شو ہوگا لیفٹ سیٹ پہ کیونکہ وہاں پہ لیفٹ سیلک ہے تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو جہاں بھی آپ لوگ چاہتے ہو وہاں پہ رکھ سکتے ہو پاری دنبل میں دوبارہ اس کو باٹم رائٹ پہ رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بائی ڈی فال تھا اس کے علاوہ اگر اس کو کوئی مطلب زیادہ سپیس دینا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو اس کے علاوہ ڈسپلی سٹنگ ڈسپلی سٹنگ میں سب کے سب سٹنگ موجود ہے اگر آپ لوگ اس بٹن کو جو وٹس ایف کا بٹن ہے اس کو ڈیک سٹاف کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر دکھانا نہیں چاہتے تو آپ نے ہائٹ کر دینا ہے تو یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دی اس کے علاوہ موبائل کے اوپر آپ لوگ رکھنا چاہتے تو شو پہ کلک کر دیں تو موبائل پہ یہ شو ہوگا اس کے علاوہ گلوبل سٹنگ تو گلوبل سٹنگ یہاں پہ شو آل آن فیجز سلیک ہے اس کو سلیک ہی رکھنا نہیں دی کیونکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ سارے پیجز پہ یہ شو ہوگا اس کے علاوہ اوور رائٹ گلوبل سٹنگ تو کچھ سٹنگ موجود ہے ہوم پیج یہ ہمارا ہوم پیج ہے اس پہ اگر بٹن کو دکھانا چاہتے ہو ویڈسیپ کا تو گلوبل شو اس پہ کلک کر دینا ہے تو ابھی دکھائی دی رہی ہے پوسٹ پہ دکھانا چاہتے ہیں جتنی بھی پوسٹ ہوگی ہمارے ویب سائٹ کے اندر تو اس پہ اگر یہ بٹن دکھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے پیجز کی اوپر دکھانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ مختلف اپشن ہے کٹیگری اس کے اندر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ سب کچھ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی چیز پہ آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کا پوسٹ آئی ڈی وغیرہ لکھنا ہے پوسٹ آئی ڈی آپ کو معلوم ہوں گا پوسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے آپ نے وہ آئی ڈی کا نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد وہ اس پوسٹ پہ شونے ہوگا کٹیگری کا نم لکھنا ہے اس کٹیگری اس کے اوپر یہ شونے ہوگا تو یہ کچھ سٹنگ تھی اس کے بعد آپ لوگ اس کو خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کہ آپ کو اس طرح نیو نیو ویڈیو کے بارے انپارمیشن ملتے رہے تو انتے کے لئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ